ہم نے ویڈیو لیکچر سیریز نمبر لیکچر نمبر فور کے سی پارٹ ون ہم نے اپلوٹ کیا تھا اس کی سیم قوشن سیم کیس سٹیڈی سے ریٹیٹ کیا کیس سٹیڈی تھی سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں یہ کیس سٹڈی تھی جیس فارمیٹیڈ جیس اکیڈمی اس کے اندر ہم نے جو ریڈ ہم نے مارک کیا ہوا ہے یہ سب چیزیں ایڈ ٹرانزیکشنز ہم سیریز نمبر ون میں ریکارڈ کر چکے اب ہم سیم فائل میں سیم چیز میں انڈری نمبر نائن سے سٹارٹ کر رہے ہیں انڈری نمبر نائن سے نائن سے شیئر کر رہے ہیں اسٹارٹ کر رہے ہیں اور پلس میں یہ ہم سیم وہی جیس اکیڈ میں فائل اوپن کر رہے ہیں اب اگر یہاں سے ویریفیکیشن کے لیے اپنے ڈراؤ ون ڈراؤ ٹو یہ لاسٹ ہم نے ٹرانزیکشن کی تھی یہ ٹرائنگ والی دو انٹریز ہمارے پاس لیڈی ریکارڈڈ ہیں فائی ساؤزن فائونٹ سری ساؤزن فائونٹ نائن نمبر میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا پے کے ای بل آف پارٹنر جمیل ریزیڈنٹ شیل فار روپیس سیونٹین تاؤزن فائونٹر آن دیسمبر تھرٹی فرسٹ ڈیسمبر تھرٹی فرسٹ سری ڈیسمبر ٹونٹی ایٹ کو بائی بزنیس بینک اکاونٹ بزنیس بینک اکاونٹ سے پے کیا گیا ہے پارٹنر کے گھر کا بل this is also called ڈرائنگ ہم انٹری کیا بنائیں گے کسٹمر کو کلوز کر کے کمپنی میں آگے ٹونٹی ایٹھ اکٹوبر پارٹنر ون مستر جمیل کتنا ماؤنٹ ہے سیونٹین تھاؤزن فائونٹر سیونٹین تھاؤزن فائونٹر ڈرائنگ ڈیبٹ ڈیو بیل کریڈٹ سیونٹین تھاؤزن فائونٹر نیکسٹ کیش ریسیف فرم کسٹمرز اے بی سی ڈی ای اب جب کیش ریسیف کرتے ہیں ہم کسٹمرز کے سیکشن میں آکے ریسیف پیمنٹ ریسیف پیمنٹ جب ہم کرتے ہیں کہاں کس سے ریسیف کیا ہے مسٹر اے سے مسٹر اے سے ریسیف کتنا کیا ہے فیفٹی تھاؤزن اگر یہیں پہ ہم اماؤن منشن کر لیں گے فیفٹی تھاؤزن تب آپ کے پاس option ہے ادر وائز اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کے پاس option ہے کہ جتنا اماؤنٹ آپ ریسیف کر رہے ہیں سیم اماؤنٹ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں ڈیو اماؤنٹ ففٹی ون تھا تھا جس کے اندر دو انوائیس تھی انوائیس نمبر ون انوائیس نمبر سکس ٹھائٹی سکس تھاؤزن اے ففٹین تھاؤزن کے دو انوائیس تھی ففٹی ون انوائیس ففٹی ون تھاؤزن روپیز ڈیو تھے مگر آپ کے پاس کیش کتنا ملا ہے ففٹی تھاؤزن آپ کے پاس آلٹی میٹس سیون ڈیو پارٹ اسٹرون نمبر بی کا کتنا ملا ہے ففٹی ون تھاؤزن سی کا ففٹی ون تھاؤزن تو آپ ان کو دونو اماؤنٹ دونو اماؤنٹ سکس ٹھائٹی سیون ڈیو ٹھائٹی سکس تھاؤزن ان کی ٹوٹل فی سے چینج کر دیا اب بی کے اندر ففٹی ون تھاؤزن تھا ففٹی ون تھاؤزن ہمیں مل چکا ہے سیون ڈیو سی کے اندر بھی آپ کے پاس ففٹی ون تھاؤزن مل چکے ہیں ففٹی ون تھاؤزن انٹر کریں گے تو یہ آٹو آ جائیں گے اب تھرڈے سی کا ڈی کا ففٹی تھاؤزن ملا ہے اور ای کا فورٹی ون تھاؤزن ملا ہے ڈی ففٹی تھاؤزن روپیز ملے ون تھاؤزن روپیز بیلنس ہے سیون ڈیو اینڈ ای کا ای سے ہورٹی ون تھاؤزن روپیز ملے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے ای اس کا فورٹی ون تھاؤزن روپیز ہمیں ملے جو پہلی انوائز ہوگی وہ ہمیں ہنڈڈ پسن ہمیں ریسیو کرلیں گے سیکنڈ والی انوائز کا پارشن پارشل ہی ریسیو کریں گے ان کے پاس ہمارے پاس ٹین تھاؤزن روپیز بیلنس ہوگا ہے سیون کلوز اب ٹین نمبر آپ کے پاس انٹری ہوگئی اب الیون نمبر میں آپ کے پاس انٹری کیا ہے پرچیز وارٹر ڈسپنسر روپیز ٹین تھاؤزن فائنڈ روپیز کے بارٹل پرچیز کی ہیں پانے منرل وارٹر صرف وارٹر پرچیز کی ہیں اب آپ کے پاس لسٹ کے اندر چارٹ آف اکاؤنٹ میں آئیں گے نیو اکاؤنٹ نون کرنٹ ایسٹ فکس ایسٹ وارٹر ڈسپنسر سیون کلوز اب ان کے لیے انٹری بنائیں گے مرمک ہی کچھ مرمک ہی کسہ مرمک نہیں ہیں اس لئے کوئی نام پتا ہم کیا کریں گے اس کی جنرل انٹریز بنائیں گے اب وارٹر ڈسپنسر ڈیویٹس تین تھاؤزن فائنڈ میل ان انٹرٹین منٹ فائی تھاؤزن سوری فائنڈڈ کہاں پیٹی کیا ہے پیٹکیش سے پیگیا ہے آپ کیا کریں گے کیش کریڈٹ پیٹی کیش کریڈٹ 11,000 save and close again paid utility bill for office 15,500 double entries آپ کے پاس چوائیس ہے اگر آپ وینڈر کا نام مینچن ہے تو وینڈر بنائیں گے اگر نہیں تو یہاں پہ آپ utilities ڈیویڈ پندرہ ہزار پانسو UBL کریڈٹ پندرہ ہزار پانسو seven close 1500 to union maintenance and clinic ویلڈنگ مسئلیس ایکسپینس یا ایکسپینس کے اندر آپ کو بس اب اس کے اندر آپ کیا کریں گے نیو اکاؤنٹ بنائیں گے ایکسپینس اکاؤنٹ یونین مینٹیننس کلوز اب آپ کے پاس آپ انٹری بنائیں گے جنرل انٹریز یونین مینٹیننس کتنا مونٹ ہے کتنا مونٹ ہے کو پہے کر رہے ہیں ٹرینیز کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے اگر آپ پاس ان کے لیے آپ دو طریقے سے انٹریس کر سکتے ہیں احسن کو اگر ہم پیرول انفرمیشن منتلی ہم پی کرتے ہیں تھائٹی فرس ڈیسمبر تھائٹی فرس ڈیسمبر کو پی کریں گے اس طریقے سے امپلائیس کو کر سکتے ہیں مگر کوئک بک کے اندر آپ کو پوری کوئک امپلائیس کی اٹیننس دینی پڑے گی اس کے بعد وہ کوئک بک پیرول پروسس کرے گا ہم سمپل کیا کریں گے جتنا بھی ایکسپینس ہے جنرل انٹریس بنائیں گے پیرول ایکسپینس ڈیبٹ کتنا ماؤنٹ ہے ماؤنٹ ہے میرے بھی ایکسپینس ڈیسمبر ماؤنٹ ہے میرے بھینکس ڈیسمبر گر ماؤنٹ ماؤنٹ ہے ایکسپینس روپیز فورٹی فائی تھاؤزن ایچ سیون نیو نیکسٹ فیصل کو اپے کر رہے ہیں پندرہ ہزار پہ اور لینڈ لارڈ کو اپے کر رہے ہیں رینڈ کے بدلے ون لیکھ ففٹی تھاؤزن کس چیز کا ہے ففٹی تھاؤزن رینڈ تھا اکٹوبر میں پرچیس کر رہے تھے ڈیسمبر کو ہم پی کر رہے ہیں تھری منتہ رینڈ اب امپلائی پیرول ایکسپینسز پندرہ ہزار پیڈ ٹو فیصل آفیز وار کہاں سے پی کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈیفائی کرنا یہاں سے آپ کہاں کیش پہ کر رہے ہیں تو آپ کو پاس پیٹی کیش پندرہ ہزار پہ پیڈ ٹو فیصل آفیز وار سیون کلوز نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے لینڈ لارڈ کو ہم پی کر رہے ہیں ہیں لینڈ لارڈ کو جو ہم پی کر رہے ہیں کتنا مہونٹ ہے ڈیفٹی تاؤزن بینک سے پی کر رہے ہیں پیری اس کا انتر لینڈ لارڈ رینڈ فرم اوکٹوبر تو ڈیسمبر تو ڈونٹی اور یہ دو یہاں پہ ہم نے میموں میں لگ دیا کتنا ماؤنٹ ہے ایکسپینسز ہے رینٹ ایکسپینسز ون لکھ ففٹی تاؤزن 31 دسمبر کم پے کر رہے سیونٹ کلوز یہ ہمارا وینڈر سے پے بل کہاں سے پے گیا ہے بینک سے پے گیا ہے ڈن اب آپ کے پاس یہ سب چیزیں آپ نے ڈیٹیل سب بنا دی اب آپ کے پاس ٹرائل بلنس دیکھنا ہے رپورٹس جو بھی چاہیے آپ آپ کے پاس رپورٹس سیکشن کے اندرے آئیں گے اور جو رپورٹس چاہیے لیٹس سپوز آپ نے کہا مجھے سب سے پہلے تو ٹرائل بلنس چاہیے اکاؤنٹس ہیں ٹرائل بلنس یہ آپ پاس ٹرائل بلنس ٹیلی ہے ٹرائل بلنس ہے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں پیرول دو لاکھ چالیز دار کس کس کو دیئے آپ نے ایک انٹری آپ نے کی ہے دو لاکھ پچیز دار کس کس کی یہ پندرہ دار کھی یہ فیصل کو پے گیا یہ یو پیل سے آپ نے ٹرینیز کو پے گیا تھا صحیح ہے یہ صحیح ہے انٹری اس کے علاوہ جمیل پانچ لاکھ پیر دیئے تھے پاکاؤنٹ پیبل کا دو لاکھ ستائیز دار کس کس کی رپورٹس جو بھی آپ کو جائیے رپورٹس سینٹر سے رپورٹس آپ کو جو بھی چیز چاہیے لیٹس اپوز بیلنس شیٹ چاہیے ٹرائل بیلنس چاہیے جنرل جنرل چاہیے سب چیزیں آپ کو پاس اب ڈیٹا ایک بار ڈیٹا ڈالنے کے بعد سب چیزیں آپ کو پاس آ جائیں گے ہمارے پاس بجیٹ اٹھ تھا نہیں اسی لیے ہمارے پاس یہ کوئی اپشن اس میں اویلیبل نہیں ہوں گے لیٹس اپوز اسٹینڈر بیلنس شیٹ اسٹینڈر بیلنس شیٹ بھی آگئی پلس میں ٹرائل بیلنس دیکھنا ہے کسٹمائز یا اکاؤنٹس اس کے اندر ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس میں لیٹس اپوز بینک کے اندر کتنا ہے اب یہاں پہ ٹرائل بیلنس میں اگر آپ یہ تو ون مند کا دکھائے گا آپ اگر پورے سال کا دیکھیں گے یا ایک کورٹر کا دیکھیں گے تو آپ کے پاس اب یہاں پہ پیٹی کیش کے اندر ٹرائٹی فور تھاؤزن روپیز پڑھے ہیں سب سے پہلے پندرہ اپریل پندرہ اکٹوبر کو فنڈ ٹرانسفر ہوا تھا یو بیل سے ایک لاکھ روپے اس کے بعد یہ سب ایکسپینسز ہوئے ہیں اس وقت ٹرائٹی فور تھاؤزن روپیز بچ گئے ہیں ہر وارٹر ڈسپینسر کب خریدا ہے اٹھائیس بارہ کو پرچیس کیا ہے یونین مینٹیننس کس چیز کی ہے یہ اماؤنٹ پر ڈبل کریں گے تو آپ پاس ڈیٹیل ہے اٹھائیس بارہ کو آپ نے پیگ کی ہے انوائزر بٹین ہے اور پیٹی کیش سے پیگ کی ہے پندرہ سو بے پیگ کی ہے جو ریپورٹ سب کو یہاں سے چاہیے اب میں صرف ایک ریپورٹ کو لیٹ سپوس آپ نے کہا مجھے بیلنس شیٹ چاہیے آپ نے کہا مجھے بیلنس شیٹ چاہیے اسٹینرڈ بیلنس شیٹ آگئی یہ تو سب چیزیں صحیح ہیں مگر اس میں یہ بتائیں گے ڈیوارٹر ڈسپینسر یا فرنیچر فکشر اچھا تین لاکھ روے کے لیا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ریپورٹس اگر آپ کو پاس پی ڈی ایف میں سیو کرنی ہے ایکسل میں سیو کرنی ہے تو یہاں پہ ورکشیٹ کے اندر آ جائے گی جس سورمنٹ میں آپ کو جائیے ایمیل کرنی ہے پرنٹ کرنے ریفریش کرنے سب چیزوں آپ کو ہائیڈ ہیڈر ہائیڈ کرنا ہے نہیں کرنا یہ سب چیزیں آپ کو پاس انڈر ون کے لئے سب ہنڈر پسنٹ ریپورٹس آپ کے پاس آ جائیں گے یہ ایکسل میں آگی ریپورٹ میں ان کو سیو نہیں کر رہا کیونکہ سیو ایس پی ڈی ایف پی ڈی ایف میں آپ کوئی بھی نام مینشن کریں گے بیلنس شیٹ ہمیں دی سمبر کے چاہیئے یہ ریفریش ڈی سمبر کیا تھا کتنی انکم ہے آپ کے باس یہ انکم صاحب کے کتنی انکم آئی ہے ٹیوشن سے کتنی آئی ہے دو لاکھ پچیز آر اس کے بعد آپ نے کتنے ایس پینسز دی ہیں یہ سب پے کرنے کے بعد پیرول کے لئے یہ دو لاکھ چالیز آر پے کیا ہے ایک لاکھ پچاس آر اپنے رین پر پیگیا ہے ٹو ایٹی سکس آزن ٹوٹل ایکسپینس مائنس کی ہیں یہ مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس یونین اگرہ کے آپریٹنگ ایکسپینسز پیگ کی ہیں یہ مائنس کے بعد آپ کو اس ٹوٹل یوڈیلیز یوڈیلیز پیگ کرنے کے بعد ٹوٹل ایکسپینسز چار لاکھ ستیسیزار ہو گئے سیل سے مائنس کیا تو آپ کو اس ون لیک ایٹی ون تھاؤزن ون لیک ایٹی ون تھاؤزن روپیز آپ کو الٹیمیٹ لاس ہوا ہے اس طرح سے آپ جو رپورٹ چاہیے آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی سیئل کر سکتے ہیں ہر چیز اس کو شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا hope i think all viewers hope all concept آپ کو سب concept آپ کو clear ہو چکے ہوں گے ultimate آپ کے پاس جتنی رپورٹ سے سب رپورٹ ہر قسم کی رپورٹ آپ کو یہاں پہ چاہیے transaction general سار ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جائے گی بس صرف اور صرف آپ کو اس کے اندر ہر ایک contract ہر ایک implies کے لیے کسٹومرز کی ڈیٹیل ہر چیز کے لیے صرف ڈیٹیل کو رپورٹ کو ایک ایک رپورٹ کے اندر سب منیو کو جائے وہ آپ کو check کرنا ہے graph graph کتنا ہے ٹھیک ہے سر hopefully آج یہ سروس سیکٹر کے ویڈیو آپ کو clear ہوئی ہوگی انشاءاللہ فردر اگر ہمیں فردر بھی سروس سرلیٹیڈ کوئی case studies پروجیکٹس اگر ہم شیئر کرتے رہیں گے یا یہ جسٹ ایک اکیڈمی تھا ایک نیو اب میرا جو نیو پروجیکٹ آئے گا وہ شاید میڈی کا ہاسپیٹلائزیشن کے ہوریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا آپ اپنے ویوز این کمنٹس دیتے رہے گا انشاءاللہ سی یو سون موسیقی